شاعر کہتا ہے نمی کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں میرے غوف کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے میرے غوف کو یہ عظمت و شان ملی کہاں سے ہے تو مدینے والے کی محبت میں ملی مدینے والے سے محبت کرو بات آگئی ہے تو بتا دوں قسم خدا کی پیارے مدینے والے کی شان یہ ہے کہ ایک دور میں علماء اکرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ مکہ افضل ہے یا مدینہ مکہ عظمت والا شہر ہے وہاں رب کا مقدس گھر ہے مدینے میں میرے نبی کا روزہ ہے علماء اکرام میں اختلاف ہوا علمی اختلاف کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ بعض علماء اکرام نے دلائل دیئے کہ مکہ افضل ہے مکہ کے افضل ہونے پر بے شمار دلائل پیش کیے گئے علماء کے دوسرے گلوں نے کہا کہ مکہ افضل نہیں بلکہ مکہ سے مدینہ افضل ہے انہوں نے مدینہ کے افضل ہونے پر بے شمار دلائل پیش کیے لیکن قربان جاؤ پیارے یہ اختلاف علماء کا ہوتا ہے یہ آج کے عوام کی اختلاف کی طرح نہیں ہے آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر عالی ہے ہمارا پیر افضل و عالی ہے ہمارے پیر کا مرتبہ زیادہ ہے تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر کی عظمت و شان بڑھاتے بڑھاتے ہم سامنے والے پیر کو زمین بوس کر دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن علماء اکرام کے درمیان اختلاف ہوا بعض نے کہا مکہ افضل ہے بعض نے کہا مدینہ افضل ہے قسم خدا کی پیارے جس نے مکہ کو افضل کہا اس نے مدینہ کی افضلیت کا انکار نہیں کیا جس نے مدینہ کو افضل کہا اس نے مکہ کے افضل ہونے کا انکار نہیں کیا آخر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید نے عرض کیا حضور ہم نے سنا ہے کسی نے کہا ہے مکہ افضل ہے کسی نے کہا ہے مدینہ افضل ہے حضور آپ مکہ سے بھی پیار کرتے ہو مدینے سے بھی پیار کرتے ہو حضور یہ خادم آپ سے سوال کرتا ہے آپ کی نظر میں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے قسم خدا کی پیارے قربان جاؤ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وقت کا محدث ہے جب اتنا سوال سنا تو کہنے لگا اے لوگوں سنو مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے لیکن سنو میں یہ کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے بلکہ جہاں میرا محبوب ہے وہ جگہ افضل ہے اگر میرا محبوب مکہ میں ہے تو مکہ افضل ہے اور اگر میرا محبوب مدینہ میں ہے تو مدینہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ غوصیت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر بہت خوب مفتی صاحب مکہ میں ہے تو مکہ افضل اور اگر مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل شیخ شہاب الدین سہروردی تشریف فرما ایک مرید نے کہا حضور آپ سے سوال ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے حضور یہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے آپ بتائیے آپ کے نزدیک مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے اللہfriends شیخ شہاب الدین سہروردی سے جب یہ سوال ہوا نا تو آپ نے مسکرا کر کہا ہے لوگو ہمارے نزدیک مدینہ افضل ہے سبحان اللہ مدینہ افضل ہے تو مرید نے کہا حضور جب مدینہ افضل ہے تو پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کیوں کرتے ہیں اللہ جنت نصیب فرما جی 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 صحیح بات جنت نصیب فرما جب جنت سے مدینہ افضل ہے تو پھر دعا میں یہ کہنا چاہیے پروردگار عالم مدینہ نصیب فرما جی 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 جس کے لیے دعا کرتے ہیں اے مولا اس کو جنت نصیب فرما اے مولا اس کو جنت عطا فرما قسم خدا کی مرید نے سوال کر دیا شیخ صحاب الدین سوار وردی نے کہا سوال تمہارا بڑا اچھا ہے بے شک لیکن ہمارا دعا ہے جنت سے مدینہ افضل ہے اللہ اکبر پیارے تب آپ نے کہا تھا مرید نے کہا حضور پاس سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کہتے ہو جنت سے افضل مدینہ ہے لیکن دعا کرتے ہو رب جنت عطا فرما تو آپ کہتے ہیں اے مرید سن لے جب ہم دعا کرتے ہیں مولا اس کو جنت عطا فرما اس کو جنت عطا فرما تو وہ بعد قیامت کے لیے دعا کرتے ہیں اور بعد قیامت میرا محبوب نہ جنہ مدینہ میں ہوگا نہ مکہ میں ہوگا بلکہ میرا محبوب بعد قیامت جنت میں ہوگا تو اس وقت نہ جنہ مدینہ افضل ہوگا نہ مکہ افضل ہوگا بلکہ اس وقت جنت سب سے افضل ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ باوت کو مفتزم ماشاءاللہ 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 جہاں میرا محبوب وہ جگہ سب سے افضل ہوگی وہ جگہ سب سے افضل ہوگی محبوب سے محبت کرو شاعر کہتا ہے نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں مدینہ کی بات سبحان اللہ ہم غوث آزم کی محبت میں بیٹھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث آزم صرف ایک پیر کا نام غوث آزم ہے وہ اس سے سمجھتے ہوں کہ غوث آزم تو ایک میاں تھے غوث آزم تو ایک پیر صاحب تھے لیکن سنو غوث آزم کوئی میاں نہیں تھے ایک پیر نہیں تھے بلکہ علماء اکرام محدثین اعظام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور صحابہ کے بعد میں انبیاء اور صحابہ اکرام کے بعد میں علوم کے جتنے بھی طبقات ہیں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے علوم حضرت شیخ عبدالقادر کی شخصیت کے اندر موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے علوم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت کے اندر موجود ہیں اسی لیے تو جب محدثین نے حضرت عبدالقادر جیلانی کی کتابوں کو پڑھا جب عبدالقادر جیلانی کی صیرت کو پڑھا تو کہنے لگے سنو عبدالقادر سے پڑھا کوئی محدث نہیں ہے جب مفسرین نے عبدالقادر کی صیرت کو پڑھا جب مفسرین نے میرے غوث آزم کی صیرت کو پڑھا تو قلم اٹھا کر لکھ دیا اس دنیا میں عبدالقادر سے پڑھا کوئی مفسر آزم نہیں ہے اگر متقلمین نے عبدالقادر جیلانی کی صیرت کو پڑھا تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ غوث آزم سے پڑھا کوئی متقلمین نہیں ہے نہوی جین نے جب غوث آزم کی کتابوں کو پڑھا تو لکھ دیا کہ اگر انڈہب کا کوئی امام ہے تو اس کا نام غوث آزم ہے صرفی جین نے جب کتابوں کو پڑھا تو کہہ دیا اگر صرف کا تاج کسی کے سر پر ہے تو وہ غوث آزم ہے قسم خدا کی اور جب صوفیہ اکرام نے میرے غوث آزم کی صیرت کو دیکھا تو کہہ دیا یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر چاہاں چاہو رکھو قدم غوث سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوث الورا اس شخصیت کا نام غوث آزم غوث آزم نے خود فرمایا انا نائب الانبیائی ووارثو فی الارض انا نائب الانبیائی ووارثو فی الارض کہ میں انبیاء اکرام کا نائب ہوں اور زمین میں میں نبی کا وارث ہوں مجھ کو دنیا میں نبی کا وارث بنا کر پھینجا گیا اور قصیدہِ غوثیہ میں دوسری جگہ غوثِ عظمِ شغیت فرماتے ہیں کُلُّ وَلِي جِن عَلَىٰ قَدَمِ نَبِي جِن وَعَنَاٰ عَلَىٰ قَدَمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے دادا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تشک قدم پر ہونے کا مطلب کیا نائب ہونے کا مطلب کیا ہے تو قدم پر ہونے کا مطلب یہ ہے سنو قسم خدا کی پیارے جو بھی ولی بنتا نہ تو کسی کو ولایت ملتی ہے اللہ اکبر کوئی ولایتِ ابراہیمی سے ولایت پاتا ہے کوئی ولایتِ موسوی سے ولایت پاتا ہے کوئی ولایتِ سلیمانی سے ولایت پاتا ہے کوئی ولایتِ عیسوی سے ولایت پاتا ہے لیکن قربان جاؤ خوصِ عاظم خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں کسی نے ولایتِ ابراہیمی سے فیض حاصل کیا ہے کسی نے ولایتِ عیسوی سے فیض حاصل کیا ہے کسی نے ولایتِ موسوی سے فیض حاصل کیا ہے لیکن میں عبدالقادر ہوں میں نے ولایتِ محمدی سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اپنے دادا جناب نبی آخر السما صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پیدا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نبی کے قدم پر ہوگا تو اس ولی کے اندر وہی خسلتیں ہوگی اگر ولی حضرت موسیٰ کے قدم پر پیدا ہوگا تو وہ جلالی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ جلالی ہوگا اب آؤ غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ میں انا نائب الانبیائی میں نبیوں کا نائب ہوں اور میں جناب آخر السما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر پیدا ہوا ہوں اب دیکھنا یہ ہے دونوں کے اندر نسبت کیا ہے قسم خدا کی غوثِ آزم فرماتے ہیں میں نبی کے قدم پر پیدا ہوا ہوں اب آؤ جب نبی کے قدم پر پیدا ہوئے ہیں تو اب غوثِ آزم کے اندر وہ تمام خسلتیں ہوں گی جو نبی کے اندر ہیں اب تاریخ اٹھا کر دیکھو قسم خدا کی پیارے پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سالِ عالم کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے خود غوثِ آزم قسیرِ غوثیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اَلْعِنْسُ 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 لَهُمْ مَشَائِخٌ وَالْجِنُّ لَهُمْ مَشَائِخٌ وَالْمَلَائِكُتُ لَهُمْ مَشَائِخٌ اَنَا شَيْخٌ لِكُلِّ جی سبحان اللہ سبحان اللہ انسانوں کے لئے بھی کچھ شیخ ہوتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں سنو جس طریقے سے پردردگارِ عالم نے اپنے آخری محبوب کو پوری کائنات کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طریقے سے میرے رب نے مجھے پوری کائنات کے لئے پیر بنا کر بھیجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ بنا کر بھیجا ہے میں جنوں کا بھی شیخ ہوں میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں اور میں فرشتوں کا بھی شیخ سبحان اللہ اس لیے تو کہتے ہیں پیروں کے پیر اس لیے تو کہتے ہیں پیران بھیر جس طریقے سے رب نے رسول کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے رب نے پیغام دے دیا اے عبدالقادر سنو ہم تمہیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر پیدا کر رہے ہیں تو جس طریقے سے میرا محبوب پوری کائنات کا رسول ہے اسی طریقے سے تم پوری کائنات کے پیر ہو چاہے کوئی پیر تم سے پہلے گزرا ہو چاہے تم سے سو سال پہلے گزرا ہو چاہے ایک ہزار سال پہلے گزرا ہو چاہے دو ہزار سال پہلے گزرا ہو لیکن قیامت تک جو پیر آتا رہے گا یا جو چلا گیا ہے قسم خدا کی ہر ایک کو اگر بلائت ملی ہے تو اپنے قادر تمہارے صدقے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ غصیت مسلکے میرے نبی دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائیں لیکن آپ کی تشریف آوری سے پہلے میرے نبی کی آمد کی دھوم ہے حضرت آدم تشریف لائے یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ وہ آنے والا ہے حضرت شیش آئے یہ کہتے چلے گئے وہ آنے والا ہے حضرت نہو آئے مصدر سناتے چلے گئے وہ آنے والا ہے حضرت ابراہیم آئے مصدر سناتے ہوئے چلے گئے وہ آنے والا ہے یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے ہر رسول نے ہر نبی نے ایک ہی مصدر سنایا اے امتیو سنو سنو ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے ایک رسول آنے والا ہے ایک پغمبر آنے والا ہے جس کی عظمت یہ ہوگی جس کی شان یہ ہوگی اگر رسالت ملی ہے تو اس کے صدقے میں ملی ہے اگر رب نے اپنے رب ہونے کو ظاہر کیا ہے تو اس کے صدقے میں کیا ہے قسم خدا کی پیارے ہر نبی جانے سے پہلے دنیا کو یہ پیغام دے کر چلا گیا کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غوث کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں میرے غوث سے پہلے ہزاروں ولی آئے لاکھوں ولی آئے لیکن ہر ولی نے میرے غوث کے آنے سے پہلے میرے غوث کیامت کا مزدہ سنایا ہے کوئی سو سال پہلے یہ پیغام دے رہا ہے ایک بغداد کے سرزمین پر ایک وہ آئے گا جو اعلان کرے گا قدمی حاوی ہی علا رقبت ہی کلی ولی کی اللہ قسم خدا کی پیارے کوئی ولی حضرت امہ حضرت فاطمہ ام الخیر کو خوام میں بشارت دے رہا ہے کوئی آپ کے والد کو بشارت دے رہا ہے یہاں تک کہ جو ولی آتا گیا وہ جانے سے پہلے میرے غوث کیامت کی دھوم مچاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غوث کیامت کی دھوم مچاتا گیا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو قسم خدا کی پیارے انبیاء اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو چیتنے موجزے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دست اقدس پر ظاہر ہوئے ہیں کسی اور نبی کے دست اقدس پر ظاہر نہیں ہوئے جی 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 جتنے موجزات میرے محبوب نے دکھائے اتنے موجزے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں دکھائے اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ اولیاء تاریخ اولیاء اٹھا کر دیکھ لو جتنی کرامتیں تمام اولیاء اکرام نے مل کر دکھائیں اتنی کرامتیں اکیلے غوث آدم ایک مرید لکھتے کہ حضور کی کرامت تو کئی عالم تا کہ اگر سوتے ہوئے کروٹ لیتے تھے نا تو کرامت کا ظہور جی 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 کرامت کا ظہور ہو جاتا تھا حضرت غوث آدم کو پروردگار عالم نے مقام غوثیت اور مقام قطبیت پر سرفراز فرمایا تھا مقام غوثیت اور مقام قطبیت یہ ولایت میں سب سے عالی مقام ہوتے ہیں جی 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 ابدال ابدال کہتے ہیں کہ جس علاقے کا اور خطے کا وہ ابدال ہوتا وہ اس کے نظام کو چلاتا اس پر نظام چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک ابدال کے جانے سے پہلے پہلے پروردگار عالم اس کی جگہ دوسرا ابدال مسئل کر دیتا جی 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 اور ان سارے ابدالوں پر جس کا راج ہوتا ہے ان سارے ابدالوں پر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غوث اور اسی کو کہتے ہیں قطب جی علمہ قاضی سناؤلہ پانیپتی اپنے کتاب السیف المسلول کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے غوثیت اور قطبیت کا منصر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرم سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے غوثیت کا مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمایا پھر اس کے بعد وہ مرتبہ غوثیت اور قطبیت یہ حضرت امام حسن کو مل اور امام حسن سے حضرت امام حسین کو ملا امام حسین سے حضرت امام سین العابدین کو ملا حضرت امام سین العابدین سے حضرت باقر رضی اللہ تعالی امام باقر کو ملا اور حضرت امام باقر سے حضرت امام جعفر صادق کو ملا حضرت امام جعفر صادق سے حضرت امام موسیٰ قاسم کو ملا حضرت امام قاسم کے بعد میں حضرت علی رسا کو ملا حضرت علی رسا کے بعد میں حضرت نقی کو ملا حضرت نقی کے بعد میں حضرت تقیق کو ملا اور حضرت تقیق کے بعد میں یہ منصبہ خوصیت اور منصبہ قطبیت حضرت حسن عسکری کو ملا تاریخ کا واہ حضرت حسن عسکری کو جب یہ مرتبہ ملا اس کے بعد پروردگار عالم نے دو سو دس برس تک مقام خوصیت کا مرتبہ کسی کو آتا ہی نہیں فرمایا جی بے شک بے شک کیا بات ہے مقام خوصیت کا مرتبہ دو سو دس برس تک کسی کو آتا نہیں فرمایا آخر چار سو ستر یا اکتر ہجری میں جب خوصیت آزم پیدا ہوئے تو پروردگار عالم نے پیدا ہوتا ہی وہ مرتبہ خوصیت جو دو سو دس برس سے معلق تھا محفوظ رکھا ہوا تھا وہ عبدالقادر جھیلانی کو تھا سبحان اللہ حضرت آدم سلے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کوئی زمانہ ایسا نہ گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہ رہا جی 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 ایک نبی کے ظاہران دنیا سے جانے سے پہلے پروردگار عالم نے دوسرے نبی سے اعلان نبوت کروا دیا لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کو بھیجنے کی جب باری آئی نبی آخر اس سما کو بھیجنے کی تو اب پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کے بعد فوراً اپنے محبوب کو نہیں بھیجا بلکہ پانسو اکتر سال کا زمانہ ایسا رکھا کہ جس کے اندر نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا اور پانسو اکتر پرس کے بعد میں اپنے محبوب کو دنیا میں لے واہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جی جی حضرت غوثِ عاظم کو صرف سمجھتے ہیں پیر صرف نیا غوثِ عاظم ایک علم کی چٹان کا نام عبدالقادر چلانی آپ کے وقت کے ایک عظیم محدث کہ اگر کوئی حدیث پڑھائے نہ تو جب تک محدث ابن جوزی کا ذکر نہ آئے تو وہ حدیث پڑھانے کا حقی حدہ نہیں کرسکے محدث ابن جوزی جن کے بارے میں آتا ہے ایک لاکھ غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھاتا ہے جی 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 محدث ابن جوزی کو پتا چلا کہ بغداد میں ایک ایک مولی بھی صاحب ہے جن کے شہرت کے بڑے ٹنکے بجھ رہے ہیں جن کے علم کا کوئی ہم پایا نہیں ہے جن کے علم کے کوئی مثال نہیں ہے ان کے کسی شاگرد نے یہ دوست نے کہا تو انہوں نے کہا اچھا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کون ایسا بغداد کے اندر جو ہم سے بھی بڑا مقابل ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوگا تاریخ کے اندر آتا ہے محدث ابن جوزی اپنے اس ساتھی کو لے کر غوثِ آزم کی مجلس کے اندر بیٹھ گئے ہیں قضم خدا کی میرے غوث نمبر پر تشریف فرما ہے اللہ و اکبر کسی خادم نے کسی مرید نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اب ایک آیت کی جب تلاوت فرما دینا تو تاریخ گواہ ہے پیارے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ کرنے کے بعد میں اس کی ایک تفسیر بیان فرما دی جب ایک تفسیر مکمل ہو گئی نا تو ابن جوزی کے برابر میں جو بیٹھا تھا اس نے ابن جوزی سے کہا کیا مارکیا یہ صحیح بیان کر رہے ہیں ابن جوزی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد ہے قسم خدا کی غوث آزم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی ساتھی نے ابن جوزی کی طرف اشارہ کیا بولو کیسا بیان کر رہے ہیں کہنے لگا ہاں صحیح ہے یہ بھی مجھے یاد ہے غوث آزم نے تیسری تفسیر بیان کی ساتھی نے ابن جوزی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا حال ہے کیا صحیح بیان کر رہے ہیں ابن جوزی نے کہا ہاں ہاں صحیح بیان کر رہے ہیں یہ بھی مجھے یاد ہے چوتھی تفسیر بیان کی دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں تاریخ گواہ پیارے خوص عاظم ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں ابن جوزی سر کو ہلاتے ہیں ہاں یہ بھی مجھے یاد ہے یہ بھی مجھے یاد ہے تاریخ گواہ ایک آیت کی گیارہ تفسیر ہے خوص عاظم نے بیان کر دی یارمی تفسیر جب بیان کر دی ساتھی نے پوچھا ابن جوزی سے کیا تمہیں یاد ہے کہنے لگے ہاں یاد ہے لیکن جب باروی تفسیر میرے خوص عاظم نے بیان کینا اب ساتھی ابن جوزی سے کہتا ہے کیا تمہیں یاد ہے ابن جوزی نے کہا نہیں تیریوی تفسیر بیان کی ساتھی نے پوچھا یہ یاد ہے کہنے لگے نہیں چوتھ بھی تفسیر بیان کی پوچھا یاد ہے کہنے لگا نہیں تاریخ گواہ پیارے سن لو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر ایک نیا کا نام ہے عبدالقادر ایک پیر ہے عبدالقادر ایک صوفی ہے قسم خدا کی پیارے جو صوفی ہوتا ہے جو حقیقتن صوفی ہوتا ہے جو حقیقتن پیر ہوتا ہے اس کا دل علم سے منور ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب جی یہ تو آج کے پیر ہے پیر بنے پھر رہے دس ہاتوں دس املیوں میں دس دس انگوٹھی موجود ہیں قسم خدا کی یہی نہیں پتا کہ پیر کا معنی کیا ہے یہی نہیں پتا کہ پیر کے لیے شرائط کیا ہے یہی نہیں پتا کہ پیر کو کرنا کیا ہے یہی نہیں پتا کہ نماز میں فرائز کتنے ہیں نماز میں واجبات کتنے ہیں اور ہماری قوم ہے صوفی پلی پلی ہے اندھی ہو رہی ہے دس املیوں میں دس انگوٹھی ہیں اور گھر میں پیر پڑا اور بیگی سے پیر کی ٹانگ دباریا اور سمجھ رہا پیر صاحب ہے سب کچھ پیر صاحب کی برکت ہے سب کچھ حضور کی برکت ہے استغفراللہ وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ پیر ہے پیر کیا وہ پیر ہے قسم خدا کی میرے غوثِ آزم تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں ایک آیت کی تفسیر بیان کر دی ہے اللہ اکبر ابن جوزی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب چودہ نہیں پندرہ نہیں تیس نہیں پچیس نہیں تیس نہیں چالیس نہیں یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا پوری چالیس تفسیریں غوثِ آزم نے اس آیت کی بیان کر دی ہے ابن جوزی کا شاگرد پوزتا ہے حضور یاد ہے کہنے لگتے ہیں پہلی گیارہ یاد تھی لیکن گیارہ کے بعد میں ان تا گیارہ کے بعد میں ان تیس تفسیروں کا مجھے پتا نہیں ہے اتنا سننے کے بعد قسم خدا کی میرے غوثِ آزم رکے نہیں میرے غوثِ آزم نے کہا اے لوگوں سنو یہ تو حال تھا اب قال کی طرف چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حال کی بات تھی ایک آیت کی چالیس تفسیریں یہ تو حال کے اعتبار سے بیان کر دی ہیں لیکن آوزارہ قال کی طرف چلتے ہیں یہ تو عالمانہ تفسیریں تھی آوزارہ سوفیانہ تفسیروں کی طرف چلتے ہیں قسم خدا کی پیارے جب اتنا سنا ہے نا تو وہ وقت کا جو محدث تھا علمہ ابن جوزی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ دلقادر کچھ نہیں ہے سب کچھ میرے پاس ہے قسم خدا کی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے کپڑے پھارتے ہیں اور کہتے ہیں قسم پروردگار کی عبدالقادر ہاتھ بڑھائیے اور اپنا مرید سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ غوثیت جشن غوثل ورا ہاتھ بڑھائیے اور اپنا مرید بنا لیجئے یہ ہے ارغوث آزم کی شان آو جاتے جاتے میں ایک کرامت اور ارغوث آزم کی بیان کر دوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ اکبر پیارے یہ بھی علمی کرامت ہے اللہ اکبر حضرت غوث آزم کے ایک ہم اثر ساتھی ہے ہم اثر ساتھی اس کو عالی حضرت علی الرحمت اور رزوان نے فتاوہ رضویہ میں نقل فرمایا جس کو عالی حضرت نقل فرما دے نا تو وہ کی معقولی بات نہیں ہوگی عالی حضرت نے فتاوہ رضویہ میں اس کرامت کو نقل فرمایا فرماتے ہیں حضور غوث آزم کے ایک ساتھی تھے حضرت عبداللہ جی وہ بیان کرتے ہیں کہ غوث آزم اور ابن سقا اور میں ہم تینوں کلاس فیلو تھے تینوں ایک جماعت میں پڑھتے تھے ایک جماعت میں عبدالقادر بھی ہماری جماعت میں تھے اور ابن سقا بھی ہماری جماعت میں تھا اور عبداللہ کہتے ہیں میں ہم تینوں تھے اتفاق سے اس وقت ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو بغداد کے اطراف میں ایک چرچہ ہوا کہ بہت اللہ کا نیک بندہ ہے ولی کامل ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں کے راست کو جان لیتا کوئی بھی سوال اس کی بارگاہ میں کرو فورا جواب دیتا اور سب سے بڑی اس کی شان یہ ہے کہ ایک لمحے میں غائب ہو جاتا ہے اور دوسرے لمحے میں حاضر ہو جاتا ہے ایک لمحے میں غائب ہو جاتا ہے دوسرے لمحے میں حاضر ہو جاتا ہے تو عبداللہ کہتے ہیں ہم تینوں لوگوں نے سوچا طالب علم تھے طالب علموں کے اندر ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں اور ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے طالب علموں کو چاہیے کہ جہاں ایسے اللہ کے ولی یا کوئی عالم دین کی آمد ہونا تو وہاں پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن مدرسے کی طالب علم کا نقصان نہیں ہونے چاہیے جی 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 بڑے تیز ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں طالب علم جانا چاہیے ایک بات یادہ آگیا ہے مفتی جلال الدین علی رحمت اور رزوان کے ایک شاجرد نے مجھ کو بتایا مجھے جلال الدین علی رحمت اور رزوان کے شاجرد نے مجھ کو بتایا کہتے ہیں میں حضرت کے پاس پڑا ہوں کہ حضرت عجمیر شریف میں پڑاتے تھے کہاں پر عجمیر شریف نہیں تھے تو ایک دین صوبہی صوبہ جب دن نکلا ایک مکان کی چھت پہ اونٹ کھڑا ہوا دیکھا لوگوں نے دیکھا ایک مکان کی چھت اونٹ اب یار مکان کی چھت اور اگر بکرا چڑ جائے تو کوئی یہی بات نہیں بکری تو ہوتے بانتے ہیں لیکن اونٹ وہ بھی مکان کی چھت تو لوگ حیرت میں پڑ گئے یار اونٹ مکان کی چھت پہ کیسے چڑ گیا پورے شہر میں چرچہ کہ اونٹ مکان کی چھت پہ چڑا تو چڑا کیسے مفت جلال الدین صاحب کی مندر سے میں بھی ایک خبر پہنچ گئی کہ حضرت چھت پہ اونٹ تہل رہا ہے تو کیا لوگوں نے کہا حضور بعد یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اونٹ چھت پہ چڑا کیسے حضرت نے اس کو تو بھیج دیا اور اپنے طالب علموں کو اکھٹا کرتے آجر قریب آنے اللہ نے دیکھ کوئی ایمانداری سے بتا نہیں ایمانداری سے بتانا یہ اونٹ یہ اونٹ چھت پہ تم نہیں چڑایا ہے لیکن نہیں حضرت تم سے زیادہ ذہین پورے شہر پہ کوئی ہوئی نہیں سکتا جی جی کیسے عجیب و غریب کام تو تم ہی کر سکتے ہو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جی قولے نئی حضرت کہنے لگے منع مت کرو جھتلاو مت اب معمہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ بتا دو چڑایا کیسے ہے جی 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 یہ تو فائنل ہے کہ تمہارے علامہ کوئی اتنی عقل سے کام لے ہی نہیں سکتا لیکن اب معمہ حل یہ کرنا ہے کہ آخر یہ بتا دو چڑایا کیسے جی 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 تو آج میرے کئی علاقے میں بھونٹوں کی حید ہی ہوتی ہے بہت مکہ بہت بہت جاتی ہے جیسے اپنے گہوں بہت جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت ہم نے چاہایا وہ لے چڑایا کیسے جیسے وہ تا سینٹر پر کبھی گنا تو وہ دے غو جنگل سے اتنے مکہ کے پولے ڈھوئے اتنے مکہ کے پھر ڈھوئے اور اس کا بلکل ایسا بنا دیا اور پھر پکڑ کر اوٹ کے نکیل لے گئے اور رات رات میں جہاں سے لائے تھے مکہ کے وہ سب وہیں پچھا دی پولے بھی وہیں پچھا دی تو اس ذہن کا استعمال شرارت کے لیے مت کرو بلکہ تلاش کرو کہ تمہارے علاقے میں گور اللہ والا آ رہا ہے اس کی باتوں کو سنو قسم خدا کی اب یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا چلو ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کیسے ہیں وہ اب جب یہ چلے نا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابن سقا سے کہا کہ یار چلتا رہے ہیں لیکن یہ بتا تو حضرت سے کیا پوچھے گا تو حضرت سے کیا پوچھے گا ابن سقا نے کہا پہلے تو بتا تو کیا پوچھے گا تو کہا میرے دل میں تو یہ ہے کہ میں ایک سوال پوچھوں حضرت سے اور پھر یہ دیکھوں کہ حضرت جواب کیا دیتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں تو ابن سقا نے کہا سن میں حضرت سے ایسا سوال پوچھوں گا ایسا سوال پوچھوں گا کہ جتنے ان کے ڈنکے بج رہے ہیں وہ ڈنکے سب پھیکے پڑ جائیں گے اور ان سے جواب ہی نہیں جواب ہی نہیں دیا جائے گا قسم خدا کی ایک نے کہا میں ایسا سوال پوچھوں گا یہ دیکھوں گا کہ جواب کیا دیتے ہیں ابن سقا نے کہا میں ایسا سوال پوچھوں گا کہ ان سے جواب ہی نہیں دیا جائے گا اب دونوں نے کہا اے عبدالقادر ذرا تم تو بتاؤ تم کیوں جا رہے ہو تم کیوں جا رہے ہو تم کیوں سوال پوچھو گے تمہاری کیا رائے ہیں تم کیوں جا رہے ہو تمہارا مقصد کیا ہے اب قربان جاؤ پیارے بچے کے پیر پالنے میں نظر آتے ہیں غوثِ آزم سے عبدالقادر جیلانی سے جب اتنا کہا تھا ابن سکا اور عبداللہ نے کہ عبدالقادر بتاؤ تم کے سوال کروگے تو عبدالقادر نے کہا تھا اے صافیوں سنو میری مجال سوال کرنے کی نہیں ہے بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کے چہرے کا دیدار کروں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اب یہ تینوں چلے گئے کہتے ہیں جب ہم پہنچے نا تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کرسی پر تشریف فرما ہم جا کر بیٹھ گئے ابھی بیٹھے ہی تھے ابھی دیکھا تھا تو کرسی پر تشریف فرماتے پھر نظریں اٹھائی تو کرسی سے غائب کرسی سے غائب پھر تھوڑی دیر میں دیکھا تو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اب ہم تینوں بیٹھے ہیں اب اس اللہ کے ولی کی بات سنو اس اللہ کے ولی نے حضرت عبداللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا تھا اے عبداللہ سنو تم یہ سوچ کر آئے تھے کہ ایسا سوال کروں گا دیکھوں گا جواب کیا دیں گے حضرت تو سنو تمہارا سوال یہ ہے تمہارا جواب یہ ہے اور سنو تم امتحان لینے کے لئے آ رہے تھے جاؤ میں تمہیں بطوہ دیتا ہوں کہ تم اتنے امیر ہوگے اتنے امیر ہوگے کہ دولت تمہارے کانوں تکا جائے گی اللہ اکبر پیارے قسم خدا کی عبداللہ کے لئے انہوں نے یہ دعا دی اس کے بعد میں ابن سقا سے کہا اے ابن سقا تو یہ چارہ تھا کہ تین سوال کرے گا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا میں تیرے اندر کفر کی بو دیکھ رہا ہوں جی 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 میں تیرے اندر کفر کی بو دیکھ رہا ہوں میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا اور قسم خدا کی پیارے حضرت عبدالقادر جلانی کی طرف اس اللہ کے ولی نے نظر عنایت کی تو اپنے منبر سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد قریب آئے اور سینے سے لگایا اور کہا بیتا عبدالقادر تم میرا دیدار کرنے کے لئے آ رہے تھے لیکن سنو میں اپنی نظر عنایت سے دیکھ رہا ہوں کہ آنے قریب تم بغداد کی جامعہ مزید کے منبر سے کھڑے ہو کر اعلان کر دو گے قدمی حاضی ہی علی رقبت کل ولی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آنے قریب تم ولیوں کے سردار بنا دی جی 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 حمد اللہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی لمبی عمر ہوئی ہم تینوں نے دیکھا کہ اس ابن سقا روم چلا گیا روم کے بادشاہ نہیں بلکہ ابن سقا بہت بڑا عالم بنا بہت بڑا عالم بنا اس کے علم کے چرچے ہونے لگے چار جانب اس کے علم کے چرچے ہونے لگے یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اس کو عہدہ دیا اس کو مرتبہ دیا اس کو منصب عطا کیا اور پھر ایک دن کیا ہوا اس نے روم کے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا جو عیسائی بادشاہ تھا اس کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ تم نے مجھے منصب بھی عطا کر دیا ہے دولت بھی عطا کر دی ہے جاہو حشمت بھی عطا کر دی ہے اب میری تمنا یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاہ بھی مجھ سے کر دو روم کے بادشاہ عیسائی نے کہا تھا اے ابن سقاہ نکاہ تو کر دوں گا لیکن تجھے اپنا دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا تاریخ گواہ عبداللہ کہتے ہیں اس ولی کامل کی بددعہ وہ اثر لائی کہ ابن سقاہ نے اسلام چھوڑا عیسائیت کو قبول کر کے کافر ہو گیا جو اس اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ میں تیرے اندر کفر کی پو دیکھ رہا ہوں آج مجھے یقین ہو گیا کہ اس اللہ کے ولی کی بات سوپرستی سے ثابت ہے اور کہتے ہیں میرے لئے انہوں نے کہا تھا کہ تو بہت بڑا دنیا دار بن جائے گا دنیا دار بن جائے گا کہتے ہیں میں اتنا مالدار ہوا اتنا مالدار ہوا کہ دولت میرے کانوں تک آ گئی مالداری کے چکر میں مجھے دین سے دوری ہوتی چلی گئی دین کے لئے میں وقت نہ دے سکا میں دنیا میں پھس کر رہ گیا اسی عالم میں اسی زمانے کے اندر قسم خدا کی منیک اعلان سنا منیک سرچہ سنا کہ بغداد کی سرزمین پر ایک نوچوان ہے اللہ اکبر جس نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا ہے قدمی حاضی ہی علا رقبتی کلی ولی کی اللہ تو میں نے کہا یقینا یہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میرا ساتھی عبدالقادر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب قسم خدا کی پیارے مزرگان دین سے محبت کرو مزرگان دین کی عقیدت کو اپنے دل میں رکھو شاعر کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آمین ومالین اللہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی